موسیقی جیسے ہی وہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد نویں اور گیارویں کے شروع ہوں گے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے بارویں اور دسویں کے انتان ختم ہوں گے تو وہ بچے جو ہے ان کا ریزل جیسے نہ ہوگا تو وہ بچے جو ہے میڈیکل انجینئرنگ یا یونیسٹیز کے داخلوں کے لیے اپلائے کریں گے گورنمنٹ نے یہ اعلان نہیں کیا اب وہ گورنمنٹ وفا کی سطح پہ ہو یا پریونشل گورنمنٹس ہوں کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ نائن اور الیون کے اگزم نہیں ہوں گے اس حوالے سے یہ سوال کرنا کہ بورٹس تیار ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بورٹس پہلے دن سے نویں دسویں گیارویں اور بارویں چاروں سالوں کے چاروں گریڈز کے امتحان کے لیے تیار ہیں اور تقریباً فروری مارچ تک ان کے کوششن پیپرز بھی تیار ہو گئے ہیں اس حوالے سے ان کی تیاری پوری ہے یہ جو رومرز چل رہے تھے کہ نائن اور الیون کے امتحان نہیں ہوں گے وہ بالکل غلط تھے اور بورٹس پوری طرح سے تیار ہیں جس طرح سے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا شروع میں کہ کسی کے لیے بھی پرومیشن آلو نہیں ہے وہ لوکل بورٹس کے لیے ہو یا فارن بورٹس کے لیے ہو اب دیکھیں کہ کیمبریز کے بچے یا کسی اور فارن بورٹس کے بچے بھی ابھی اس وقت ایگزم دے رہے ہیں اب اگر ہم کچھ بچوں سے ایگزم لیں گے اور کچھ بچوں سے ایگزم نہیں لیں گے تو ایڈمیسٹیٹیو ایشوز ہمارے لیے ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ تمام صوبوں نے اور مرکز نے اعلان کیا ہے اور اس پہ سب متفق ہیں کہ کوئی کلاس پروموڈ نہیں ہوگی بغیر ایگزم کے ہم امتحانات دینا چاہتے ہیں ہم امتحانات سے نہیں بھاگ رہے ہیں ہم امتحانات بالکل دینا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں کوئی تیاری تو کروائیں ہمیں ٹائم کب دیا گیا کہ ہم امتحانات دیں ہم بہت سے ٹوپرس ٹوڈنٹا جو ہم چاہتے ہیں کہ امتحانات نہ ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا میٹرک کا ریزلٹ ہے اتنے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن اچھے مارکس ہیں نائنٹی ٹوپرسن بنتے ہیں دس سو تیرہ نمبر ہیں آپ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ امتحانات ہوں ہمارے یہ دیکھیں یہ میڈل کا ریزلٹ ہے اس میں بھی میرے اچھے مارکس ہیں فور ٹونڈی سیون ہے آؤٹو فائیونڈر مجھے یہ پیف کی طرف سے یہ سکولشپ بھی دی گئی ہے اس کے میری سارٹیفکیٹ بھی میرے پاس ہے اب آتے ہیں ان ڈیز پر ڈیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تیاری کب کروائیے جو آپ ہم سے اس طرح امتحان لینا چاہ رہے ہیں پندرہ سٹمبر کو آپ نے ہمارے کالجز کھولے تیس نومبر کو آپ نے بند کر دیئے وہ سکسٹی ایٹ ڈیز بنتے ہیں پھر آپ اٹھارہ جنوری کو سکول کھول رہے ہیں اور چودہ مارچ کو بند کر رہے ہیں پھر وہ فیفٹی فور ڈیز بن رہے ہیں ٹوٹل ڈیز ایک سو بارہ بن رہے ہیں ایسو پیس کے تحت وہ چھپن دن بن رہے ہیں سنڈیز ساتھ نکالیں آنا کہ میں نے کم نکالیں لیکن پھر بھی میں نے نکال ساتھ نکالیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے جانبوچ کر زیادہ سنڈیز نکال دی ہیں انچاس دن بنیں ہمارے پڑھنے کے لیے ریمینن ڈیز اب آپ نے کہہ رہے ہیں سیکنڈ ائر پار ٹو کے پندرہ جون سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں چالیس دن بنتے ہیں کس طرح تیاری کروائیجے چودہ مارس ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی تیاری نہیں کروائیگی ہم بالکل گھر بیٹھے ہیں ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ پڑھیں ہمارے والدین ہم گورنمنٹ کالیج میں پڑھتے ہیں ہم گورنمنٹ کالیج میں پڑھتے ہیں ہمیں کس ہمارا والدین ہمیں کہاں پڑھا سکتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھا رہا ہم گھر پہ رہ رہے ہیں گھر میں جب ہم رہ رہے ہیں جب ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ہم کھیل کود رہے ہیں ہم پڑھ نہیں رہے ہیں ہمیں کوئی بڑھانے والا ہی نہیں ہے ہمیں کو بتانے والا ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح تیاری کریں آپ ہمارے پانچ ماہ چار ماہ تین ماہ کچھ دیر کالیج کھلیں ہمارے سے متحانات لیں ہم متحانات دینے کے لیے ضرور راضی ہیں اس طرح متحان کون دے سکتا ہے کہ آپ اٹھ کے کہیں آئے متحانات دیں اس طرح تیاری نہیں ہو سکتی آپ ہماری تیاری کروائیں ہم امتیانات دے سکتے ہیں ہم امتیانات سے نہیں بھاگ رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے چاہ رہے ہیں کہ امتیانات نہ ہوں وہ صرف وہ لور سٹوڈنٹ ہیں بلکہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ امتیانات نہ ہوں ہماری تیاری کے ساتھ امتیانات ہو اس طرح ہم نے انجورسٹیت پر جانا ہے کون امیشن دے گا آپ ہمیں تیارے ہیں کہ ساتھ آٹھ سو نمبر لیں اس طرح میں کوئی ارمیشن نہیں دینے والا السلام علیکم میں FSC 2nd year Part 2 کی سٹوڈنٹ ہوں میں نے یہ میری میکرک کی ڈگری ہے گورمنٹ کی لاسٹ ٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ 15 جون تک کوئی اگزام نہیں ہوگا اور اس ٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ جو ڈیٹ شیٹ تھی اس کی اکارڈنگ پہلے 9 پہلے 10 9 اور پھر 2nd year کے اگزامز ہونے تھے اور اگر دیکھا جائے تو آگست میں اگزامز ہونے تھے لیکن گورمنٹ کی جو لیٹر سٹیٹمنٹ آئے ہو اس میں کہہ رہے ہیں کہ 2nd year کے اگزامز سب سے پہلے ہوں گے ایک تو پہلے ہی ہمارے سکول کالجز جائے وہ بند تھے کرونا کی ورہ سے almost ہمارے 45 days اگر ریگلر بیسس پہ ہم نکالیں تو 45 days ہمیں بلائے گیا ہے کالجز اور اب گورمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہمیں اگزامز دیں اس طرح کی سٹویشن میں وہ بھی within a month ہم کس طرح بتا دے کہ ہم prepared نہیں ہیں کوئی ہمیں پڑھانے والا ہی نہیں ہے گورمنٹ کالجز میں کوئی online class نہیں ہوتی میری request ہے respected PM سے کہ please اس issue کو seriously لیں یہ student کے future کا سوال ہے toppers پریشان ہیں degree میری آپ کے سامنے ہے بہت اچھے نہیں لیکن بہت کوئی مرے مارکس بھی نہیں ہے a plus grade ہے ہمارا تو future دباہ ہو جائے گا آپ normal exams تب لیں جب آپ لوگوں نے normal classes conduct کروائی ہو جیسے ہر سال ہوتی ہیں school colleges بند تھے لیکن exams ہمارے اسی طرح ہوں گے جس طرح ہو رہے تھے چیہے filho ekk march بعد